اسلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس ہے ایڈی کرنٹ کے بارے میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کنسیپچول ہے تو دیکھتے ہیں جناب ایڈی کرنٹ کیا ہے تو مین ہیڈنگ آج کی ہمارے پاس ہے ایڈی کرنٹ ہم نے اس سے پہلے ایک ٹاپک پڑھا جس میں کنڈکٹنگ لوپ کو مگنیٹک فیلڈ میں موگ کرواتے تھے تو ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ ایک اپوزنگ فورس آئے گی جو میری لگائے گئی فورس کے مگنیٹیوڈ میں برابر اور ڈیریکشن میں اپوزیٹ ہوگی اگر لوپ کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ جر رہا ہوگا تو وہاں سے پھر ہم نے پاور ڈیسیپیشن کا کنسیپٹ اور پاور انپوٹ کا کنسیپٹ دیکھا تھا تو اب وہاں پہ آپ اگر اس لوپ کی بجائے ایک سالیڈ کنڈکٹنگ پلیٹ لے لو تو پھر کیا ہوگا تو جناب جیسا کہ اس لوپ میں کرنٹ الیکٹران اس وائر میں موف کرنا شروع کر دیتے تھے تو سیم اسی پیٹرن پہ اس کنڈکٹر میں بھی فلکس چینج ہوگا اس کنڈکٹر میں بھی ای ایم ایف آئے گی اور کرنٹ آپ کے پاس انڈیوس ہو جائے گا تو اب اس کرنٹ کی وجہ سے بھی زیادی سی بات ہے یہاں پہ بھی ایک اپوزنگ فورس آئے گی تو آپ کو ایک پوسٹی ورک کرنا پڑے گا اس لوپ کو باہر نکالنے کے لیے انڈیوس کرنٹ کی وجہ سے کیونکہ انڈیوس کرنٹ کی وجہ سے کہ مخالبی فورس آئے گی اچھا تو آپ جو ورک کرو گے تو وہ آپ کے پاس یعنی جو آپ کے پاس اب الیکٹران اس پلیٹ میں موف کر رہے ہیں ان کے پاس ایک پاتھ نہیں ہوگا جیسا کہ اس وائر والے لوپ میں تھا اب آپ کے ان کے پاس دیر سارے پاتھ ہوں گے تو وہ اپنی چوائز پہ اس میں جیسے جیسے فورس لگے گی ڈیفلیکٹنگ ہوگا اس لحاظ سے وہ اس لوپ میں موف کرنا شروع کر دیں گے تو اب وہ ایک طرح سے ایسے ہوگا جیسا کہ وہ ایک آپ کے پاس ویل پول میں فس گئے ہیں اور وہ سرکولر پیٹرن میں موف کرنا شروع کر دیں گے پلیٹ کے اندر اب یہ جو کرنٹ ایک سالیڈ کنڈکٹنگ پلیٹ میں بن رہا ہے that is called ایڈی کرنٹ بات سمجھائی تو آپ نے ایک سالیڈ پلیٹ کو مگناٹک فیلڈ میں موف کروایا ای 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 ایف انڈیوز ہوئی کرنٹ انڈیوز ہوا وہ کرنٹ کیا بننے والا ہے ایڈی کرنٹ بننے والا ہے ٹھیکو کی بات اب آپ کے پاس یہ جو ایڈی کرنٹ ہے یہ بنیادی طور پہ جو میرا ورک ہو رہا ہے اس پلیٹ کو کھینچنے میں اس ورک سے جو انرجی گین کی الیکٹرانز نے وہ اس کو thermal energy کے طور پر dissipate کرے گا سادہ زبان میں بولوں تو اس جو میری دیگے energy ہے وہ heat کی صورت میں جہاں پہ اب appear ہونے والی ہے تو اسی کو لے کے سمجھتے ہیں کہ further let's say آپ کے پاس ایک conducting plate ہے اور وہ magnetic field میں place کی گئی ہے تو جب آپ اس کو ایک pendulum کی طرح چھوڑو گے تو جب یہ plate flux field میں enter ہوگی تو flux change ہوگا EMF آئے گی EMF induce current بنے گا اب وہ induce current اپنی cause کو oppose کرے گا تو وہ اس plate کو گزرنے سے رکے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ resistive force آگئی تو وہ اب آپ کے پاس resistive force پر overcome آئے گا تو آپ کے پاس جیسے جیسے یہ two and fro اب move کرے گا تو mechanical energy اس resistive force کی وجہ سے کس میں جانا شروع ہو جائے گی thermal energy میں جانا شروع ہو جائے گی بات سمجھا رہی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا جب وہ آپ نے تو ایک دفعہ چھوڑ دیا تھا تو آپ کے پاس کافی swings لینے کے بعد اس کی کوئی mechanical energy نہیں بچے گی کیوں؟ کیونکہ وہ ساری تو ساری اس resistive force کی وجہ سے heat میں convert ہو چکی ہوگی یعنی یہ plate warm up ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ ایک بہت بہت important concept ہے کہ آپ کے پاس جیسے جیسے یہ conducting plate magnetic field میں سے two and fro pendulum کی طرح move کر رہے تھے تو اس کو جو energy دی گئی تھی وہ energy dissipate تو ہونی ہے تو وہ energy heat کی فارم میں dissipate ہوگی آپ کوئی پوچھے وہ heat کی فارم میں کیوں dissipate ہوگی؟ کیونکہ lenses لاکہ recording ایک مخالف force آنی ہے وہ resistive force بنیادی طور پہ اب اس میں ایک concept heat کا ایک thermal energy کا concept پیدا کرے گی ٹھیک ہوگی بات اب ہم اس کو کیسے avoid کر سکتے ہیں؟ تو addy current کی وجہ سے بہت سے ایسے effects پیدا ہو جاتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں internal energy بڑے مگر ایسے system اگر آپ اس case کو سکھتے ہیں گے تو اس کی طرح internal energy کام ہوگی کیونکہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ resistive force کی وجہ سے اس کی heating effect بڑے گا تو اب آپ کے پاس اس جگہ پہ heat کے بڑھنے سے اس کی internal energy بڑھے گی یعنی temperature کے بڑھنے سے internal energy میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا یعنی heat آنی شروع ہو جائے گی ایک طرح سے تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ ایک loop بڑا conducting loop لینے کی بجائے slice لے لو اور ان کو insulation میں ڈال دو lamination کر دو یعنی آپ کے پاس اب پورا جو conductor ہے اس کے آپ نے بنا لیے slice اور اس کو laminate کر دیا یعنی ایک layer دوسری layer سے laminate ہے اب کیا ہوگا کہانی تو اب بھی وہی ہے کہ ان سب کے لیے flux change ہوگا ان سب میں emf آئے گی مگر اب آپ نے وہ جو slice بنایا ہے وہ اتنا باریک اتنا چھوٹا بنایا ہے کہ electron کا path کم ہو جائے گا اب اس کا مطلب جب وہ بڑے دائرے میں گھومتا تھا تو اس کی length آپ کے پاس کیا تھی تو جناب آپ کے پاس path of length بڑی تھی یہاں پہ اس کی path of length کم ہوگی اب اس کا جتنی thin layer ہوگی وہاں پہ resistance زیادہ ہو جائے گی resistance زیادہ ہوگی تو current کو flow کرنا مشکل ہوگا اس کا لئے add current کو آپ minimize کر رہے ہیں تو بات سمجھا رہی ہے تو اب جب وہ add current کم ہو جائے گا تو اس کا مطلب آپ کے پاس جو resistive heating تھی وہ کم ہو جائے گی اور internal energy آپ کے پاس اس میں جو آیا وہ بھی اس میں اضافہ کم ہوگی یعنی heating effect کم آئے گا آپ کے پاس تو بات سمجھائی تو میں سادہ سادہ دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ اگر ایک بڑا conducting loop ہوگا تو آپ کے پاس جو electrons ہیں وہ اب ایک کیا ہے path follow کر رہے ہیں پورے material میں سے اس کی material کی resistance میر رہی ہے ٹھیک ہے اب ان کو کہیں نہ کہیں سے راستہ ملے گا وہ چلتے جائیں گے مگر اگر آپ ان کے چلنے کا راستہ ہی چھوٹا کر دو ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ان کے لیے جگہ ہی کم کرتے جا رہے ہو جس کی وجہ سے resistance بڑھتی جا رہی ہے تو اب resistance بڑھے گی تو کیا ہوگا جناب کہ ان کی current کی مقدار کیا ہونے شروع ہو جائے گی کمونے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے فائدے بھی کچھ دیکھتے ہیں اب add current بنیادی طور پر ایک اصل والا current ہے جو کہ charge's کے move کرنے سے بنتا ہے اور اس کے effect بھی اصل والے current والے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ فارمولا ہے f is equal to i l cross b یہ بھی applicable ہوگا اس پہ add current والے پات پہ تو اس کا مطلب یہ force لگے گی اس material پہ جس میں سے current move کر رہا ہے اور وہ magnetic field میں place ہے تو اس چیز کا ہم دیکھتے ہیں کہ lenses lag کیسے اس motion conductor کو motion کو oppose کرتا ہے تو جناب اس کے لیے ایک سمجھتے ہیں لیٹسے magnetic breaking کا concept دیکھتے ہیں اگر آپ ایک جیسے یہ آپ کے پاس ایک shaft دکھایا گیا ہے ایک disc rotate کر رہی ہے اور آپ نے اس کے اوپر magnets لگا دی ہیں اس کا magnet کا ایک سرہ north ہوگا تو دوسرا سرہ کیا ہوگا south ہوگا تو جناب آپ کے پاس کیا ہونے والا ہے کہ جب آپ magnetic field لگاؤ گے ایک rotating disc کے اوپر تو کیا آپ کے پاس dx rate آئے گا کیوں؟ کیونکہ آپ آپ کے پاس flux change ہوگا emf آئے گی وہ emf اپنی cars کو oppose کرے گی وہ flux کی change کو رکے گی تو جناب اس طریقے سے ایک opposing force لگنی شروع ہو جائے گی ایسی breaks میں اب آپ غور کرو تو کوئی بھی mechanical آپ کے پاس linkage نہیں ہے یعنی magnet تو ہماری disc سے ذرا دور دور پڑے ہیں تو آپ کے پاس اس طریقے سے جو کوئی چیز یعنی friction آ رہی ہے مگر وہ آپ کے پاس ایک magnetic oppose کی وجہ سے آ رہی ہے lenses لا کا concept آ رہا ہے تو اس کا مطلب جب آپ high speed پہ ہوتے ہیں تو magnetic force بھی زیادہ ہوگی relative force اس کی speed کی وجہ سے تو آپ کے پاس mechanical brakes زیادہ اچھا کام کریں گی کیونکہ جتنی تیزی سے disc گھومے گی اتنا زیادہ flux change ہوگا اتنا زیادہ back جب جتنا back آپ کے پاس emf آئے گی وہ emf اپنی cars کو اتنا زیادہ oppose کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چونکہ یہاں پہ elektro magnet ہوتے ہیں جب آپ نے break لگانی ہوتی ہے magnet on کر دیتے ہیں speed بہت زیادہ ہے بہت زیادہ flux آئے گا اتنا تیزی سے break apply ہو جائے گی تو بات سمجھ آ رہی ہے اب آپ کے پاس کہ جنابے والا یہ بڑا ایک efficient way ہے high speed کو control کرنے کا ٹھیک ہوگی بات اب جنابے والا اس کا ایک دوسرا دیکھتے ہیں جسے ہم induction furnace کہتے ہیں basic سا concept یہ ہے کہ current آپ نے coil میں چلایا وہاں پہ اب آپ کے پاس eddy current آ جائے گا اور وہاں پہ جو آپ نے بیٹ میں کوئی metal piece رکھا ہے اس کے لیے وہ flux change ہوگا اس میں اب آپ کے پاس کیا آئے گا جو کہ ac source ہے high frequency ac source ہے جتنا زیادہ high frequency ac source ہوگا اس کا لیے اتنا زیادہ current بدلے گا اس کا لیے اتنا زیادہ magnetic field میں change آئے گی اس کا لیے اتنا زیادہ flux change ہوگا اتنا زیادہ induced emf آئے گی induced emf کی آنے کا مطلب induced current زیادہ ہوگا اس کا heating effect زیادہ ہوگا تو اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ inductance furnace کو ہم use کر سکتے ہیں جہاں پہ چیزوں کو چھوے بغیر آپ نے گرم کرنا ہو جیسے کہ وہ vacuum chamber میں پڑی ہوں تو اس طریقے سے ہم چیزوں کو melt بھی کرتے ہیں steel کی melting کے لیے یہ method استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جناب ہمارے پاس inductance furnace کہلاتی ہے تو جناب آج کے دن میں basic مدہ آپ نے کیا دیکھا کہ بھئی آپ کے پاس جب کبھی flux change ہوتا ہے induced emf آتی ہے induced current آتا ہے اس induced current کو اگر وہ conducting plate کے اندر ہے تو ہم بولیں گے that is the eddy current اور lenses lock recording اس نے اب اپنی cast کو oppose کرنا ہے تو وہ جو اب eddy current ہے وہ unwanted ہو جاتا ہے ہم نے transformer میں دیکھتے ہیں اس کا loss آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بڑے slice کی جگہ وہاں پہ چھوٹے slices لے لیتے ہیں ان کو laminate کر لیتے ہیں اب وہاں پہ flux تو بھی بھی change ہوگا آپ کے پاس current تو بنے گا مگر اس current کے لیے path اب آپ نے narrow کر دیا اس کا لیہ جتنا جگہ گزرنے کی کام ہوگی اس کا لیہ ریزسٹنس زیادہ ہو گئی ریزسٹنس زیادہ ہونے سے اب آپ کے پاس کیا ہو جائے گا کہ جناب اس کے لیے گزرنا مشکل ہوگا تو اب lamination بھی ہے ایک slice سے دوسرے slice میں نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب اب آپ کے پاس جو heating effect آ رہا تھا جو internal energy میں rise آ رہا تھا ہماری plate کے وہ کام ہو جائے گا پھر ہم نے اس کے advantages دیکھیں ہم نے دیکھا ہائی سپیڈ پہ flux زیادہ change ہوگا ڈسک میں اتنی زیادہ back induce MFI گی اتنی تیزی سے وہ ہمارے ڈسک کو روکنے کی کوشش کرے گی یعنی deactivate کرنے کی کوشش کرے گی پھر ہم نے furnace کا case دیکھا کہ same اسی pattern پہ تو جناب اب یہ ہمارا آج کا topic تھا اگر آپ کو اس میں کوئی doubt ہو کوئی question پوچھنا ہو تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا اور channel کو بھی subscribe کر دیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر next دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ